ٹھیک ہے نا دوست کے بعد دیکھیں کہ وینز آف دو تھوریکس یہ ٹی ایسیون کا ایم سکو نمبر ون ہے وینز آف دو تھوریکس ڈرینز انٹو ایزائیگس وین ڈیفنیٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ اس طرف رائٹ سائٹ پہ ایزائیگس وین ہوتی ہے پھر اوپر ایکسیسری اور ہمیں ایزائیگس وین اس طرح آتی ہے یہ ایزائیگس وین اوپر جا کے پھر اوپر جا کے کام کھلتی ہے سپیریئر وینہ کیوا میں ٹھیک ہے نا اس طرح ہوتا ہے ٹھیک نا یہ ہم بہرحال ہم نے تھوریکس میں یہ کرنا ہے ٹھیک ایزائیگس وین ڈرینٹس انٹو پسٹی سپیریئر وینہ کیوا اور سپیریئر وینہ کیوا ہے جو ہے نو والس یاد رکھنا یہ ہم نے یہاں بھی پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایزائیگس وین افتر آشینگ عور رات لنگ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ڈرینڈ انٹو سپیریڈ وینکے وہاں بہائنڈ سٹرنل انگل یاد رکھین یہ سپیریڈ وینکے وہاں بنتی ہی بہائنڈ سٹرنل ان گل اگل ہے یہ کام سیکوئے ٹھیک نا اور آم ام 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 سپیریڈ ریکنی کاما مائے بھی کوئی وال نہیں ہوتا بڑا کسپلیک جس مانتوانے میں بھی کوئی وال نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یاد رکھیں یہ بہائن ڈا سٹرنل انگل یہ بریکیوس فیلک وین بندی ہے ناٹ سپیریو بین کے واقع اچھا ٹھیک ہے نا اسی طرح ریگارڈنگ پرائیمری پرسٹیلسیس ایم نے بگیٹ بگنز ویڈ وین بولس انٹرز دا ایسو فیگس ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں پرائیمری پرسٹیلسیس اسی طرح وہ لڑکے والا ایم سی کو یاد ہے جس میں جو اس نے برگر کھایا تو وہ سٹک ہو گیا اندر ایسو فیگس میں تو اس میں کیا تھا کہ سیکنڈری پرسٹیلٹک ویو اس کا انصر تھا ٹھیک ہے سیکنڈری پرسٹیلٹک ویو کارڈیک ٹرانسپلانٹیشن ریجیکشن ڈے سیلز انوالڈ آر ایم نے ٹی سیلز ٹھیک ہے نا ڈیفینٹلی ٹرانسپلانٹ ریجیکشن میں ٹی سیلز انوالڈ ہوتے ہیں یاد رکھیں ہائپر ایکیوٹ ٹرانسپلانٹ ریجیکشن جو ہے نا وہ ٹیپ ٹو ہائپر سینسٹیویٹی ہے ٹھیک ہے نا باقی جو ٹرانسپلانٹ ریجیکشن ہے وہ ٹائپ ٹو ہائپر سینسٹیویٹی ہے ٹھیک ہے نا تو ہوتا کیا ہے کہ سی ڈی ایٹ جو سائیڈو ٹوکسک ٹی سیلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ریکارگنائز کرتے ہیں کہ اس کو انٹی جن کو ٹھیک ہے نا ان اسوسییشن ڈی ایم ایسی کلاس ون ٹھیک نا آٹا کام آٹھی آتھا ہے اس کے بعد ٹی ٹو ٹو کے ساتھ میں ایم ایسی ٹو کے ساتھ ملتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دے کل وائرس انفیکٹڈ سیلز نیو پلاسٹک سیلز ان ڈونر گرافت آنسلز ٹھیک ہے نا وائرلیز آف پرافورینز اینڈ انگرینز آئیمز ٹھیک ہے نا وائل انکرونک ریجیکشن چارونک ریجیکشن یاد رکھیں چارونک ریجیکشن نیو چیدی فور سیلز آگ ایکشن میں آتا ہیں اور پیتو جینیس آف این کرونک ریجیکشن میں موسٹ لائکلی ڈیو ٹو کرونک ڈیلیٹ ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن ٹھیک ہے نا انوال انوالونگ سیدی فور سیلز ٹھیک ہے نا تو میں نے بتایا بس ٹائپ فور جو ہے یہ ٹائپ فور ہیپر سینسٹیوٹی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم نے نکودیا ہے جب سیدی جو پڑھیں گے ٹائپ فور دوست ہم یہ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے ٹیمور سیلز بلڈ موس کومنلی ڈیاغنوز بائی ڈیفنیٹلی ٹیمور مارکر ہم نے ٹیمور مارکر کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا پاس پی فیفٹی تری میوٹیشن کیا ہوگا سیل سروائیوال ہوگا ٹھیک ہے اگر پی فیفٹی تری جین کی جو ہے میوٹیشن ہوگی تو ڈیفنیٹلی سیل گرو کرے گا ٹیک ہے نا یہ میوٹیشن ہوگی یہ پی فیفٹی تھی خراب ہوگا جب خراب ہوگا تو ڈیورنگ سیل سائیکل یہ جو چیک پوائنٹ ہے یہ خراب جو ڈسٹراب ہو جائے گا اس پوائنٹ پہ جو ڈیٹ سیلز ہیں جو خراب جو سیلز ہیں جو موٹیشن ہی سیلز ہیں اوپر سے جو آتے ہیں ٹھیک ہے نا میں ابھی آپ کو دکھا ہوں وہ اس پہ اپاپپٹوسیس اندیوز نہیں ہو پائی پی جس کے اسے وہ آگے جائیں گے اور کینسر پروڈکشن ہوگی ٹھیک ہے کینسر پروڈوس ہوگا ٹھیک ہے پی فیفٹی تری بینکس ایسے سیل اپپٹوسیس آئیی ای ڈیتھ میانس ایسے سیلز موٹیشن ہی سیلز سفر نوڈ نوڈیت اینڈ سروائیف اور دیمی آس یوں ویچ آف ڈیز اس ٹیومر سپریسر جین انڈ آنسر اس این پی فیفٹی تری ٹھیک نا تو پی فیفٹی تری ہمارا ایک ٹیومر سپریسر جین ہے ٹھیک ہے ٹھیک نا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے بہت اچھی طرح یہ سارے سیل سائکل پڑی ہوئی ہے تو جب کوئی میوٹنٹسل یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے مایٹوسیس سے سب سے پہلے اس کے بعد یہ جی ون ہے ایسے جی ٹو ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو مایٹوسیس پھر وہ پھر ایم فیس کا ایسا ہے ٹھیک ایم فیس میں مایٹوسیس اور سائٹو کائنیسس دو چیزیں ہوتی ہیں پھر مایٹوسیس کے ڈیفرنٹ فیزز فیزز پہر ہے پرو فیز میتافیز اینافیس ٹیلوفیز وقی جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو مایٹوسیس اور سائٹو کائنیسس ملا کے اس کے بعد گی لازم گوو فیس ہے ایس میں دیکھو تو اس میں فیس میں مستیٹ ایک دی اینیے ہوئی ہے اور گو فیس میں ایک بارے میں بھی ایک کیونکہ ہیں ٹھیک کہنا تو یہ دیکھیں یہاں سے لیکن یہاں سے گو یہاں تک دیکھو تو اس پورے کو انٹر فیس کے خدا ہوتے ہیں ٹھیک کہنا اب دیکھیں یہاں سے جب سیل موٹیٹ ہوں کے گزر رہا ہوتا ہے نا یہاں پہ چیک پوائنٹ سے دیکھیں تیور بلاسٹوما ہو گیا ہمارا rb gene ہو گیا p53 gene ہو گیا اس کو g1 restriction point پر یہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے جو mutant cancer بنانے والے cells آ رہے ہوتے ہیں نا growth میں ہے تو اس مطلب cells تو خیر نہیں cell جب ایسے cancer بنانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے نا تو یہ بیج میں پکڑ لیتے ہیں اور اس کو apoptosis کرتے ہیں اور اس cell کی death ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اسی لیے ان کو ہم کیا کہتے ہیں tumor suppressor gene یعنی کہ ایسا cell ہے یہ cell جا رہا ہے اس face کے طرف tumor بنانے کے لیے تو یہ کیا کر رہے ہیں اس کو مار دیتے ہیں تاکہ tumor نہ بنے اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں tumor suppressor gene ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں ہمارے پاس دو option سے کون کون سے option سے ہمارے پاس a میں ہے onco genes ہیں ٹھیک ہے نا onco genes ہو گئے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس دوسرا group ہے ان کو کم کہتے ہیں tumor tumor suppressor genes ٹھیک ہے نا ان کا ایک الگ group ہے تو اب mcq کے نسبت سے ہم نے اس page کو پڑھنا ہے ٹھیک نا تو ہم اس mcq کے ساتھ ہم صرف onco genes پڑھیں گے جس میں پی 53 نہیں آتا ہے پی 53 آتا ہے ہماری tumor suppressor genes میں یہ دیکھیں پی 53 ڈ آریٹنو بلاس ٹوما یہ سارے کے سارے ہم کیا کریں کہ ہم next mcq میں tumor suppressor genes سارے کے سارے ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن اس mcq کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں onco genes ٹھیک ہے ٹھیک نا تو یاد رکھیں onco genes اور tumor suppressor genes دونوں کا cancer کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ تعلق کیسے ہوتا ہے وہ تعلق دیکھیں different different طریقے سے ہوتا ہے for example onco genes میں کیا ہوتا ہے gain of function mutation ہوتی ہے ٹھیک ہے نا gain of function mutation جبکہ tumor suppressor genes میں loss of function mutation نام ہی دیکھ لیں اگر یہ tumor suppressor gene ہے normally یہ tumor کو suppress کر رہا ہے اگر اس کا function loss ہو جائے تو tumor suppress نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے نا تو پھر cancer بن جائے گا ٹھیک ہے نا پھر اس کی وجہ سے آگے cancer progression ہوتی ہے جبکہ onco genes میں دیکھیں onco genes میں اگر gain of function mutation ہو تو یہ onco genes آپ ایسے دیکھیں اس کو بالکل یہ tumor suppressor gene کا الٹا ہے onco genesis ایسے یاد رکھیں اس کو onco cancer oncology cancer genesis اگر cancer genesis gain of function mutation ہو تو cancer کی genesis ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوتا یہ دیکھیں gain of function mutation converts proto-onco genes to proto-onco genes یاد رکھیں یہ ہمارے normal genes ہیں ٹھیک ہے نا اس میں ہوتا کیا ہے کہ gain of function mutation converts proto-onco genes to onco genes ٹھیک ہے نا onco genes اب onco genes پھر increase کرتے ہیں cancer risk کو ٹھیک ہے نا it requires damage to only one allele of the proto-onco proto-one co genes ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں proto-one co genes as anemonic ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں only one allele کے damage کی دیر ہوتی ہے بس ٹھیک نا تو دیکھیں کہ جو onco genes ہیں onco genes یہ ہیں کیا ٹھیک ہے نا onco genes کو اگر ہم دیکھیں تو there are genes whose products are associated with new plastic transformation ٹھیک ہے نا یہ ایسے genes ہیں جن کے products ان کے products associated ہوتے ہیں new plastic transformation یا کے cancer بناتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ associated ہوتے ہیں cancer کے ساتھ لیکن proto-onco genes جو ہوتے ہیں نا proto-onco genes ٹھیک ہے نا یہ proto-onco genes جو ہوتے ہیں they are normal cellular genes ہوتے ہیں ٹھیک نا یہ normal ہمارے cell میں genes ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں growth and differentiation کو یہ effect کرتے ہیں ٹھیک ہے نا growth اور differentiation کو یہ effect کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ جو proto-onco genes ہیں جو ہمارے normal genes ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو ہمارے normal genes in the cell ہے ٹھیک ہے نا یہ convert ہوتے ہیں onco genes میں ٹھیک ہے نا یہ convert ہوتے ہیں onco genes میں onco genes پھر تب جا کے کوئی اس کے بعد cancer جو ہے نا نیو پلاسٹک transformation ہوتی ہے یعنی کہ cancer formation بول دو اس کو ٹھیک ہے نا proto-onco genes normal cellular genes convert into onco genes اور اس کے بعد پھر یہ ہماری کیا ہوتی ہے نیو پلاسٹک cancer وغیرہ بنتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب proto-onco genes onco genes میں کیسے convert ہوتا ہے اس کے خاص mechanism سے دیکھیں proto-onco genes جو ہوتے ہیں یہ onco genes میں کیسے convert ہوتے ہیں اس کے خاص mechanism سے number one ایک method convert ہونے کا ان کا proto-onco genes کا onco genes میں وہ یہ ہے کہ یہ transduction into viruses یہ ایک تو transduction ہوتی ہے ان کی into viruses ٹھیک ہے نا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے اسی لئے اکثر پوچھا جاتا ہے نا کہ viruses جو ہیں وہ they cause cancer by ٹھیک ہے نا اس کا انصر یہ ہی ہوتا ہے اس کے بارے میں اب ڈسکس کرتا ہم دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ proto-onco genes کا onco genes میں normal proto-onco genes کا جو carcinogenic onco genes میں convert ہونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی change جو آ جائے ٹھیک ہے نا اسی جگہ پہ ہی ٹھیک ہے نا changes in-situ ٹھیک ہے نا اسی کے اندر ہے proto-onco genes کے اندر کوئی change آ جائے in-situ change that affects expression and function thereby converting them into ٹھیک ہے نا ایک ایسا change جو expression کو بھی effect کرے اور function کو بھی effect کرے تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ proto-onco genes convert ہوتا ہے onco genes میں اس کو پور سے بنانے کے لئے proto-onco genes کو normal proto-onco genes کو cancerous onco genes میں convert ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا ایک cause main cause virus سے یاد رکھیں وائرسز دیکھیں وائرسز کیا کرتے ہیں بہت سارے ڈین اے وائرسز ہو گئے جس میں ہمارے پاس اپسٹین بار ہے اچھا اور اے ہیپٹائیٹس بی وائرس سے اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے ہیومن پیپیلومو وائرس سے سولہ اور اٹھارہ اس کے سٹرینس ٹھیک ہے نا یہ کا پروٹو ان کو جنس کو ان کو جنس میں convert کرتے ہیں یہ ڈین اے وائرسز ہیں اسی طرح ڈین اے وائرسز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو آر این اے وائرس کون سا ریٹرو وائرس ٹھیک ہے نا ریٹرو وائرس وہ بک میں لکھا ہوا ہے کہ آل جو ان کو جینک یہ بہت بڑا بول کر کے لکھا ہوا ہے بک میں ہوا ہے کہ آل ان کو جینک آر این اے وائرسز آر ریٹرو وائرسز ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ریٹرو وائرس کی جو فیملی ہے یہ واحد فیملی ہے جو کہ پروٹو ان کو جن کو ان کو جن میں convert کر سکتی ہے باقی کوئی بھی آر این اے وائرس نہیں کرتا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اسی طرح دیکھیں وائرس کے بارے میں اکثر ایسا آتا ہے ایم سی کو وائرس ایک بائی ultereing protein synthesis اس ٹھیک ہے نا یہ وایرس کا ایکشن ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ وایرس کا جو ہے ٹھیک ہے نا پروٹین سنتیسس کو یہ alter کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وائرس ٹھیک ہے نا تو دیکھا جائے تو یہ وایرس کا mechanism of action ہے لیکن یہ وایرس کا mechanism of action of cancer production نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ویسے نومل جو میکنزم آف ایکشن ہے ہر وائرس تو کینسر فرقزم فلو کا وائرس وہ کینسر تو نہیں پروڈوس کرتا تو وہ ایکٹ کیسے کرے گا وائرس ایکس بائی آلٹرنگ پروٹین سنتیس اسی طرح اور بھی ایم سی کیوز ہیں جس میں وائرس ایکٹ کرتا ہے تو وائرس کینسر کیسے بناتا ہے اس کیسے لیے اس طرح کی ایم سی کیوز ہیں وہ ہم یہاں پہ ناکو دیں گے ٹھیک ہے نہ بعد میں جب ہم وہ ملیں گے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو جو میکنزم سے کون سے میکنزم کے پروٹو آنکو جن کو آنکو جن میں کنورٹ کرنے والے کیسے ہوتا ہے یعنی کہ یہ پانچ میکنزم کے طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا نیمونی ہم نے ایس جی پی ٹی بنایا تھا ٹھیک ہے ٹی فور ٹرانس لوکیشن ٹرانس لوکیشن اچھا اس سنگل پوائنٹ میوٹیشن اس کو کہتے ہیں سنگل پوائنٹ ایم میوٹیشن اور اسے جی سے ہمارے پاس جین ایمپلی فیکیشن ٹھیک ہے نا جین ایمپلی فیکیشن یہ سارے میتھڈز ہیں اس کے بعد پیسے پروموٹر پروموٹر انسرشن اسی طرح جی پیٹی کے بعد ایک اے ہے جی سے انہینسر انہینسر آتا ہے ٹھیک نا انہینسر کیا کہیں گے اس کو انسان انہینسر انسرشن پرو موٹر انسرشن انہینسر ان سرشن ٹرانس لوکیشن جین امپلیفیکیشن اور سنگل پوائٹ موٹیشن یہ وہ ذرائع ہیں جن کے جو پروٹو اونکو جن جس کو ہم نے پی ٹی کہا وہ اونکو جن میں کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب سورس کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا جیسے ریٹرو وائرسز دس ان دیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں دیکھیں کہ یہاں پہ اونکو جن کی بات کریں تو بہت سارے یہاں پہ جن آپ کو ملیں گے ان کو ہم از ای نیمونک سمربائز کریں گے ٹھیک ہے نا لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ نیکس سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا پروڈکٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے نا جین پروڈکٹ بناتے ہیں فر اکزمپل مونسٹ آف دا مور دن 50% مور دن 50% ہمارا ریسپٹر ٹائروسین کائنیز کے لیے کوٹ کرتے ہیں ٹھیک یہ ریسپٹر ٹائروسین کائنیز بناتے ہیں ٹھیک ہے نا آچھا یہ اس کے بعد پھر دیکھیں کچھ ایسے ہیں ان انکو جینز میں کچھ ایسے ہیں جو کہ جن کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے نا وہ کیا بناتے ہیں وہ نوکلئر پروٹینز بناتے ہیں فار ایکزامپل جو نوکلئر پروٹینز ہیں یہاں پہ اگر بات کی جائے تو چلیں نوکلئر پروٹینز کے والے ادھر نہیں لسٹڈ ہیں لیکن نوکلئر پروٹینز کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہیں جو جی ٹی پی بائنڈنگ پروٹینز بناتے ہیں ٹھیک ہے نا فر اگزامپل جو راس انکو جینز ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں راس انکو جینز یہ بناتے ہیں جی ٹی پی بائنڈنگ پروٹینز بناتے ہیں ٹھیک اسی طرح کچھ ایسے ہیں پھر جو نون ریسپٹر ٹائرسین کائنیز ان کا پروڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو جین پروڈکٹ ہے یہ اصل میں انکو جینک پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے نا اور اس میں ایک پوائنٹ خاص رہی کہ یہ ہی ہے جو میں نے بتایا کہ مور دن فیفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو انکو جینز ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں ریسپٹر ٹائرسین کائنیز دیکھیں آپ کو جگہ جگہ ملے گا یہ ریسپٹر ٹائرسین کائنیز ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اچھا اچھا ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ دیکھیں جو نون ریسپٹر ٹائرسین کائنیز بھی بناتے ہیں کچھ جو انکو جینز ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اگر آپ گھر اکے جنرل رول رکھائیں نا تو ۔ یہ گناہ کہ پروڈکٹس کی بارے میں یاد رکھیں تو جو ان کو جینز ہیں نا ان کی جو پروڈکس ہیں نا ان کو جینز کے ان کو جینز کی جو پروڈکس جو ہے نا یہ ان کے جو پروڈکس دیار یا تو ان کے گروہ فیکٹرز ہوتے ہیں پروڈکس ٹھیک ہے نا یا تو ان کے گروہ فیکٹرز ہوتے ہیں یا پھر پارٹس آف ریسپٹرز فار گروہ فیکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک نا پارٹس آف ریسپٹرز فار گروہ فیکٹرز ریسپٹرز فار گروہ فیکٹرز تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دیکھیں یہ جو نون ریسپٹر ٹائرسین کائنیس ہے ریسپٹر ٹائرسین کائنیس ہے ٹھیک ہے نا ان پہ کون ایکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا ریسپٹر ٹائرسین کائنیس ہو گیا نون ریسپٹر ٹائرسین کائنیس ہو گیا یہ ان پہ نا وہی جو گروہ فیکٹرز ہی تو وہ کرتے ہیں جیسے ریسپٹر ٹائرسین کائنیس انسلین اور جو جو دوسرا گروہ فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے وہ اس پہ اس کے تھو ایکٹ کرتے ہیں یہ ریسپٹر ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنے بھی جو ان کو جنس ہیں نا ان کے یا تو گروت فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے جین پروڈکٹس ٹھیک ہے نا یا جن کو ان کو جینک پروڈکس بھی کہتے ہیں یا پھر پارٹس آف ریسپٹرز فر گروت فیکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو دیکھیں ہم ان کو جینس کو خوش نیمونکس میں سیٹل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا سب اللہ نمونی کہ اللہ جیک رہا وہ روح ہو رہ pounds Quem نمونک کے ساتھ پڑھ لیا لیکن ایم سے ایم وائی سی ہے ٹھیک ہے ایم سے ایم سے کیا ہے ایم وائی سی ٹھیک ہے ایم وائی سی میک ایک ہو گیا دو ہوگئے اور میک ایل وان ٹھیک ہے تو یہ تین ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد بی سے ہمارے پاس تین ہے ٹھیک ہے بی کریپ ایل دیکھو بی 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 سی آر ای بی ایل تھا نا بی سی آر ای بی ایل اس کو ہم نے ایسے نمونک ایسے کر کے بی بی کریپ ایل بنائی ٹھیک ہے نا فیلیڈیل فیر جو کروموسوم وغیرہ جو سی ایمل میں ٹھیک ہے نا کے بعد دیکھیں کہ جو بی سے فیر برف ہمارا پاس ہے ٹھیک ہے نا بی آر ایف بی آر ایف اور بی سی ال ٹو بھی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا دوسرا نیمونک تھا ہمارے پاس کتنے ہوئے بھی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آن نو دس ہم نے پڑھ لیا دو نیمونک کے ساتھ تیسرا نیمونک کہاں ہے کہ دیکھیں ایک ہر ٹو نیو ہے ٹھیک ہے نا ہر ٹو نیو یاد رکھیں ہر ٹو نیو جو ہے نا یہ ایک عکس اللہ ماہو آدمی سے جیسے ہیں زیادہ مہارن لم массام ماتھی مہارنی جہاں مائی جنولوہی میں جتا ہے کہ لایو مائی جاتا سکت ہے eternal جانب اللہ یرخیو راہر اس وقت میں ملچ کرتے ہیں لیکن اس جیسے ہیں بعد مقا ذهات پردائی سامنے اور لمیاک نیمونک دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جین پروڈکس ہم دیکھتے ہیں کہ جین پروڈکس ریسپٹر ٹائروسین کائنیس ریسپٹر ٹائروسین کائنیس کس کس کا ہے یہ دیکھیں ایک ادھر ہے ریسپٹر ٹائروسین کائنیس ایک ادھر ہے ہم نے پہلے ریسپٹر ٹائروسین کائنیس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ 50% سے زیادہ ان کو جینز کا جین پروڈک ریسپٹر ٹائروسین کائنیس ہے ٹھیک ہے لیکن اس ٹیبل میں کیا ہے اس ٹیبل میں جن کا ریسٹر کرائوسین ہے نا اور ان میں دیکھو تو ہمارے پاس کیا کیا آپ رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اللہ اللہ جیک رط تینوں کہ تینوں کا ٹائروسین کا انیس سے تعلق ہے یہ twenthas جیک رت چیovanہ ہے نا ہے ٹائروسین کائنیس چرکٹر ٹائروسین کائنیس اورażرسٹر ٹائروسین ٹائروسین کائنیس کے علاوہ ہر مناب Tieređھنیون کا بھی ریسپٹر ٹائروسین کائنیس یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہے ریسٹر ٹاروسین کائنیز ہمارے چار جو کلیر ہو گئے اللہ جگرات اور ہر ٹو نیو ٹھیک ہے اسی طرح نون ریسٹر ٹاروسین کائنیز پھر ایم بچو بی 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 کریب ایل کا ٹھیک ہے نا بی کریب ایل کا نون ریسٹر ٹاروسین کائنیز ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا آجا اس کے بعد ناکس میں دیکھیں کہ ٹرانسکریپشن فیکٹر کن کن کا ہے جیتنے بھی مک ہے نا مک یہ دیکھیں ان کا ٹرانسکریپشن فیکٹر آپ کو نظر آئے گا ایم ویک ایم ایک این مک ایم ایک ایم ایک ایل وان اور سی مک یہ دیکھیں ان سب کا ٹرانسکریپشن فیکٹر تو یہ دوسرا نیمونک ہو گیا تیسرا یہ گیاد رکھیں جو ہم نے میکنیزم آف ریسپٹرز ان سیگنیلنگ میں پڑھا تھا نا سیرین این ان تھرین ان تھرینین کائنیز برف سر برف سر برف کو کیا کہتا ہی برف سر سیرین ان تھرین تھر تھر وہ برف کے اندر جاکے ٹھیک ہے تو سیرین تھرین برف میں اسی طرح دیکھیں سیکٹ سائٹو کائن ریسپٹرز کا نمونی کیسے آپ کو اس طرح پتا چل جاتا ہے تو ٹھیک نا تو ہم نے کافی سارے یہاں پہ کر لیا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو اس طرح کیراز رہتا ہے جی ٹی پی اے یہ اس کا پروڈکٹ ہے اور اس کے بعد بس گئی ہے ٹھیک ہے تو ایسوسی ایڈی کینسر دیکھتے ہیں ایل کے کے ساتھ ہمارے پاس ٹھیک ہے نا دیکھیں کہ یہ نام صحیح ظاہر ہوتا ہے کہ ایل کے ایسا نیمونک بنایا ہے انہوں نے کہ ایڈینو کارسنوم آف دا لنگ کرتا ہے ایل اور یہ کائنیس ہے ٹھیک ہے نا ریسپٹر کائنس سے پتا چلتا ہے اسے طرح بھی قریب آتے ہیں نا ای بی سیکل بی سی لیم فوما کرا sommieren یہ لیکن نیمونک اپoooo استцоNeale بی سیل بی سی لبی سی لیم فوما کراتا ہے اس کے بعد بی راف دیکھیں ٹھیک ہے نا بی راف کو دیکھیں برف ہم کہتے ہیں نا بی راف کو سر سر خیلی تھرے تھرنگ نے صرف برف کو سر کہتے ہیں برف ہے سر اچھا اسی طرح ترہنگ ترہنگ ترہنین ترہنگ ترہنگ نا تو یہ دیکھیں کہ بی ریف کیا ہے ملانوما جب برف کو سکن پر لگاتے ہیں تو اسی طرح نون ہوجکن لیم فوما اس میں ہے اور اس کا پیپلیری تھائرائیڈ کارسنومہ برف کھاتے ہیں تو گلے میں تھنڈک پڑتی ہے نا پیپلیری تھائرائیڈ کارسنومہ یاد رکھیں پیپلیری تھائرائیڈ کارسنومہ اسو سیٹیٹ اس آلسو اس اسو سیٹیٹی ویٹ نیرٹ آریٹی ان کو جن ٹھیک ہے اسی طرح پھر ہمارے پاس ہیری سے لیکیمیاں بالوں میں برف ڈالتے ہیں زیادہ گرمی ہو تو سر پہ برف رکھتے ہیں نا ٹھیک ہے تو ہیری سے لیکیمیاں اور نون ہوجکن لیم فوما دونوں آپ کو بی ریف آنکو جن کے ساتھ ملیں گے اسی طرح آگے چلیں کسی کٹ میں دیکھیں تو یہ جسٹ جسٹ آپ کو یہاں پہ ملے گا اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے سی میک دیکھیں سی میک ہمارا برکت لیم فوما سی مائی یاد ہے برکت کا جو سی مائی بائی سیپس تھا وہ برکت لیم فوما ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے ہار ٹو نیو ریسپٹرز ٹھیک ہے یہ بریسٹ کینسر اور گیسٹرک کارسنوما کے ساتھ دوسرا جو بریسٹ کینسر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے وہ برکا وان برکا ٹو ہے برکا وان برکا ٹو ہیں وہ آر نارڈ ان کو جنس دے آر اینپروڑا ہے دے آر ٹو مر سپریسر جنس ٹھیک ہے اسی طرح جیک کا اینیس اے دیکھیں جیک تو دیکھیں جیک تو دیکھیں تو دیکھیں تو مل مائیلو پرولیفریٹو ڈیسورڈرز یہ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے مائیلو پرولیفریٹو ڈیسورڈرز ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ یہ جیک کا اسسوسییشن ہے جیک کا جیک کی ٹھیک ہے اسی طرح کی راس کی راس جو جی ٹی پی سے وہ کولون کینسر لنگ کینسر پنکریائٹک کینسر کے ساتھ یہ سارا اسوسییٹی ہے جیک ناٹڈچیک کی راس ٹھیک ہے اچھا اسی طرح جو میک ایل ون ہے میک ایل ون لنگ کینسر لن اسی لئے کی نام ایل سے پتا چلتا ہے این میک ٹھیک ہے نا یہ نیورو بلاسٹوما ان سے پتا چلتا ہے ٹیک ہے ل ہے یہ اور یہ ایل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ جو ریٹ ہے اندرسپٹر ٹائرسن کینس کے ساتھ اس کا جین پروڈکش ہے اور منٹ ٹو اے ہو گیا ٹو بی ہو گیا اور پیپلیری تھائرائیڈ کارسنوما اس کے ساتھ ایسوسیائیٹڈ ہے ٹھیک ہے نا یہاں دکھیں ٹھیک ہے نا دیکھیں ہمارا پاس دو اپشنز ہیں دو اپشنز تو خیرد نہیں ہیں دو ٹاپکس ہیں یہاں پہ انکو جینز اور ٹیومر سپریسر جینز ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی ٹھیک ہے ہم نے سارا پڑھ لیا ہے ان کو جینز ٹھیک ہے نا دیکھیں نیکس ہمارا پاس ہے لیور اپسس ٹھیک ہے نا اس کی کیسے ڈیاغنوز کریں گے سیرولوجی ڈن فردہ ڈیاغنوز ٹھیک ہے لیور اپسس اسی طرح امیوک لیور اپسس ہو تو اس کے پھر کیا ہے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ دیکھیں کہ لیور اپسس ڈیاغنوز ٹھیک ہے لیکن ہمیں بھی کہے لیور اپسس ہو ڈیاغنوز ٹھیک ہے سیرولوجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد اگر ہم انٹمیوہ میں دیکھیں تو امیوی بی ایس میں آپ کو بلڈ کی ڈائریا نظر آتا ہے لیور اپسس نظر آتا ہے ٹھیک ہے نا اس کیس میں دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو کیا نظر آتا ہے انچوی پیسٹ اگزوڈیٹ آپ کو نظر آئے گا رائد اپر کوڈرنٹ پین ہوگا ہیسٹولوجی آف دکولون بی اپسس ہیسٹولوجی آف کولون بی اپسی شوز فلاسک شیپ آسرس آپ کو نظر آئیں گے امیوی بی ایس میں ٹھیک ہے فلاسک شیپ یاد رکھیں ٹھیک ہے نا تو یہ انٹمیوہ بی ایسٹولیٹی کا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ ٹرانسیشن ہوتی ہے وارٹر کے ثروسسٹ اندھم وارٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ ہے پروٹوزول لیکن دیکھیں اگر جریجی czyrologی پہ آہ ها ہے اور ان گزد ایسٹ ان اور طروف از اراغلٹ اراغ اکیہ مہ who tr разб ڈی سکتے ہی اس میں Kاس میں اور آم بس یہ ہے ٹکی نہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہی matem aí ô rn واقعی ایس cure ڈیرا کینکß ہیں پسی joint توجہ لی جائے پوریね گھریٹ و کی طلب پوری لی رے دل میا行 کی ضرورت شروع خار ça میا exchange clinical و کیا گ什么 ٹرپیزیس ٹھیک ہے نا اینڈ از کنسیوکس لاؤس آف اور ہرڈ ابڈکشن اینڈ انیبیلٹی ٹو کوم کوم ہے ٹھیک ہے نا یہ ہو جاتا ہے کس کی ویسے ایکسیسیری نرف کے لاؤس کی ویسے ٹرپیزیس خراب ہو جاتا ہے جی اس کی وجہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ الفا ریسپٹرز فاؤنڈ میں لین پروکسیمل یوریترا ٹھیک ہے نا یہ اس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے ٹھیک پروکسیمل یوریترا میں کون سے ریسپٹرز ہوتے ہیں الفا ریسپٹرز اچھا ٹھیک ہے نا اسی طرح یہاں پہ آپ الفا بلوکرز بھی کچھ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا پرازوسین ٹرازوسین وغیرہ وغیرہ نا اور کیوں فنوکزی بنزمین فنٹولامین میرٹیزپین یوہمبین ٹھیک ہے نا یہ سارے کے سارے کون ہیں الفا بلوکرز ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے پیج نمبر دو سو چوالیس پہ ٹھیک ہے ایف پہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد دیکھیں پیراسمپتیٹک جو ہے انکریز سیلیویشن سلیویری سیلیویری سکریشنس ار انکریز بائی بود سیمپتیٹک ان پیراسمپتیٹک ٹھیک ہے بود پیراسمپتیٹک افکٹیس مورڈو میں ٹھیک ہے نا تو چلو جائے اگر آئی اہا پہ مل گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پرامپرین کیا مطلب ہے اس ٹائل场El choline all secretions are increased in parasым پارک ریسپٹر ریسپٹر قوزنگ نور اپنیفرین میڈیٹی ڈیالیٹیشن بیٹر ٹو ٹی کنیمیٹی تو یہ لانگ سے ہوتا ہے اور لانگز میں ڈیالیٹیشن کرا دائی کنیم ہے اور اس کو آیاں ڈیالیٹری ٹیڈی گئیہ ہوتے ہیں۔ آجاری جو مصول کرتے ہیں گے مکر سکاپ اگر آپ ایسے بولیں ایس سی اے ایل پی تو یہ پی میں لوس کنیکٹیو ٹیشو آتا ہے ایل میں ٹھیک ہے نا ریکالی ورسیل فورت لیئر 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 اس لیئر لوس کنیکٹیو ٹیشو ٹھیک ہے نا سکال فرم نے ڈیٹیل سے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سگل سل انیمیا پروٹین ایفکٹیس 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 بیٹا گلوبین اس کو ہم دیکھیں گے کو ایرن ڈیفیجنسی ایمیا میں کیا ہوتا ہے انکریز ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کے پی سٹی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے موس سنسٹوی ٹیسٹ پور آئرن ڈیفیجنسی ایمیای سیرم فریٹین یاد رکھیں سیرم فریٹین موس سینسٹوی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد دیکھیں جو ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کے پیسٹی کیوں بڑھتی ہے اس لیئے کے دیکھیں AREN کم ہے ایرن کم ہے تو کپیسٹی بڑھے گی نا سیل بوڈی کی آئرن ہی کم ہے تو یہ تو کپیسٹی ہے فر اگزامپل اب دیکھیں تین تین آئرن ہے اس میں لگنے کے لئے تو یہ سارے اگر اس میں لگ گئے تو کپیسٹی ایک ہے اگر ہم آئرن ختم کر دیں تو کپیسٹی چار ہے تو آئرن کی کمی میں کپیسٹی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ٹوٹل آئرن بائنڈنگ اس کے علاوہ کپیسٹی کے بارے میں یاد رکھیں کہ کپیسٹی جو ہے نا یہ اس میں بڑھ جاتی یہ پریگننسی میں پریگننسی میں جو ہوتی ہے نا یہ دیکھیں ٹوٹل آئرن بائنڈنگ بائنڈنگ کے پیسٹی یہ دیکھیں ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کے پیسٹی آئرن سیکس ہرمون بائنڈنگ گلو بیولین سیکس ہرمون اس کا سیکس ہرمون کم ہوگا تو یہ بڑھے گا اسی طرح سیکس ہرمون زیادہ ہوگا تو یہ کم ہوگا اسی طرح ادھر بھی ہے آئرن کم ہوگا تو ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کے پیسٹی بڑھے گی آئرن زیادہ ہوگا تو ٹوٹل آئرن آئرن بنڈنگ کے پیسٹی خم корабی ہمیں پڑھیں گے پہلے ہم پڑھیں گے کہ جتنے بھی ہمارے ٹرائنگلز رہتے تھے نا ایک دو ہمیں رہتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم سکل سیل انیمیا پڑھیں گے ٹھیک ہے نا